بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو سمیلی کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور پوش ہوں گے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں تو جی آج میں جب لائیوں آپ کے لئے مزے دار سی ریسپی مولی کا پراتھا جو بہت ہی مزے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور اب مولی کا سیزن ہے تو ہمیں بڑھائیں گے مولی کا پراتھا مزے دار سا امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ کو میری ریسپی تو جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا دو ادد مولی اور ہری میرچنے لی ہے میں نے چھے سے سات میں نے ہری میرچنے لیا باریک کاٹ لیا تھا اور یہ ون ٹی سپون لیا ہے میں نے کھٹا ہوا دھنیا اور ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے زیرا سفید زیرا تو ان کو میں نے خوٹ کیا تھا موٹا موٹا دردراسہ بنا کے پورا ثابت نہیں رکھیں گے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی اجوائن دی ہے اور اجوائن بلکل یہ اتنی ساری نہیں جائے گی اس میں آپ دیکھیں یہ میں اس کا بتاؤں گی کہ میں اس کا کیا کرنا ہے میں نے صرف چھٹکی ایک ڈالنی ہے مولی کے پراتھے کے اندر باقی جو اجوائن ہیں میں اس کا بتا دوں گی مولی کا پیلک کر لیں گے مولی کو آرام سے اس کو ٹھلکا اٹھا لیں گے یہ جو مولی میں نے لی ہے تھوڑی سی موٹی ہے لیکن یہ کسیلی نہیں ہے بلکل مزے کی ہے میٹھی ہے اور بہت ہی مزے کی ہے اور یہ جو آدھی نظر آری وہ میں نے کھا لی تھی اس کی جو ہے نا وہ اس کو اچھے سے کٹ لیں گے وہ یہاں سے جو تھوڑا سمجھے پکا ہوا ایسا پارٹ لگ رہا تھا وہ میں نے نکال دی ہے اور یہ جو اوپر کا میں آپ کو ڈنڈک دکھا رہی ہوں یہ تھوڑے سے میں نے نا مولی کی جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے تھوڑے سے ایک منٹی کون ڈال دیا اس کے اندر کاٹ کے ٹھیک ہے جی مولی ہماری چھل چکی ہے اس کو ہمیں قدو کش کریں گے اور یہ اوپر سے ہمیں قدو کش کر دیا اس کو آرام سے اچھے سے ساری مولی کو قدو کش کر لیں گے یہ دیکھیں تھوڑے سے یہ بارک بارک یہ اس کے لچے بن گئے ہیں اور یہ ہماری مولی پوری کی پوری قدو کش ہو چکی ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا ایک ٹکڑا ڈالوں گے ایک انچ کا ٹکڑا یہاں پہ میں نے ایک مل مل کا کپڑا لیا ہے بھکل ساو سترا اور اس کے اندر میں تھوڑی سی مولی ڈال دوں گی اور اس کو پوچڑی بنا کے اس کو نچوڑوں گی زور سے بالکل اچھے سے اس کو نچوڑ کے نا تو اس کی ساری جو پانی ہے نا وہ ہم نکال دیں گے پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ اگر پانی ڈالیں گے تو ہماری روٹی اچھی نہیں بنیں گے وہ پھٹ جائے گی دکھیں پانی میں نے اس کا نکال دیا ہے سیٹ پر رکھوں گی اور مزید میں نے ساری جو مولی میں نے کدوگش کی تھی اس کو میں سارے گئی ساری مولی کو میں نے تھوڑے تھوڑا کر کے پانی نکال دیں گے اور اس پانی کو ہم زیادہ نہیں کریں گے اس کا بھی میں بتاؤں گی میرے چینل پر اس کی ریسپی بھی ہے اس کا بتاؤں گی کہ اس کا ہم نے کیا کرنا پہلے میں اس کی ساری پانی نکال دوں یہ دیکھیں کتنا سارا مولی کا اور ادرب کا پانی نکل آئے ہیں ادرب بھی ہم نے اسی کے اندر مکس کیا ہوا تھا کیونکہ ادرب کے اندر بھی تھوڑا سا پانی ہوتا ہے تو وہ ہمیں نہیں چاہیے پوری کی پوری مولی کا پانی ہم نے نکال دیا اور یہ ہم نے پانی کو الگ کر دیا اور ہم پانی کو سائٹ پر رکھ دیں گے اس پانی کو ہم نے سائٹ پر رکھنا ہے بعد میں میں بتاؤں گی پہلے اس کے اندر مسالہ مکس کریں یہ دیکھیں بلکل یہ بلکل جیسے لچے ہوتا ہے نا بلکل نرم سے اور سوفٹ سے اور بغیر پانی کے کشک یہ ساری چیزیں اس کے اندر اٹ کریں گے پٹا فٹ تھوڑی سی میں ٹو چٹکی میں ڈالوں گی ٹو پنچ میں اس کے اندر ڈالنا ہوں اور جوائن کے ہتھیلی پر رکھ کے تھوڑا سا مسال کے ڈالیں گے تو گوشبو بڑی مکس کی آئے گی 1 ٹی سپون میں نے ڈالیا ہے لال مرچی کا پاورڈر 1.5 میں نے کٹیوی مرچنے ڈال دی اور نمک میں ہمیشہ کی طرح بولوں گی آپ اپنی ذائقی کے مطابق ڈالو 1.5 ٹی سپون میں نے ہلتی ڈال دی ہے بہت بیارہ سا کلر آتا ہے ہم ڈالیں گے 2 ٹی سپون نمک میں نے 2 ٹی سپون ڈال ہے آپ اپنے ذائقی کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کو اس کو ہاتھ سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو چمچ سے بھی کر سکتے ہیں ہم نے اس کو ہاتھ سے مکس کیا یہاں پہ میں نے 3 ٹی سپون دیا ہے بھر کے اجوائن اجوائن ہم نے اس کی چورن کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا آپ لوگ دیکھے گا اور یہ جو مولی کا پانی نکلا تھا وہ سارا اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اور اجوائن مجھے کم لگ رہی تھی تو میں نے 2 ٹی سپون میں نے بھر کے اور ڈال دیا اس کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے ایسی سوک کر کے رکھ دینا ہے سائٹ پہ اس کے بعد ہم نے پلیٹ میں لگا کے اور اس کو پنکے کیا گے سکھانے کی رکھ دینے 3 سے 4 دن میں سوچ جائے گا یہاں پہ ہم پراتھے بنانے سٹارٹ کر دیئے چھوٹ چھوٹے میں نے پیڑے بنائے ہیں بہت زیادہ بڑے نہیں بنائے اور یہ جو ہم نے ایک روٹی چھوٹی سی بنا کے ہم نے سائٹ پہ کر دی ہم دوسری روٹی بنائیں گے چھوٹی اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے اس کے کوشش کریں کناروں کو آپ جائے اس میں بیچ میں بیچ میں نہیں بیلن جلاری میں نے جو میرا جو زور ہے وہ کناروں پہ ہے وہ کناریں پتلے ہو رہے ہیں انا موٹے ہو جائیں گے ڈبل ہو کے اور اس کے اندر مکسر ڈالیں گے جو مولی کا میں نے مسائلہ بنا کر تیار کیا تھا یہ اس کے اندر ڈالیں گے لیکن کہ بلکل خوش ہے اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہے کچھ لوگ مولی کو پکا کے بھی بناتے ہیں سٹیم کر کے بھی بناتے ہیں آپ کی مرضی لیکن اس میں تھوڑی سی سمیل آتی ہے وہ کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جتنا مزہ اس والے میں کچھی مولی میں آتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے گا یہ والا بنا کے تھوڑا سا میں نے اوپر سے آئل لگا دیا چند کترے میں نے آئل کے ڈال دیا اور تھوڑا سا میں اس کو ڈس کروں گی آر خشکے سے اور اس کے اوپر دوسری روٹی رکھ دوں گی تھوڑا سا ہلکے ہلکے آت سے بلکل اب اس کا جو کام ہے نا بلکل ہلکے آت کا ہے بہت زیادہ دونی لگانا منہ پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے لیکن میں سے تو یہ بڑا مزے کا بنتا ہے ہلکے آت پہ آپ نے خشکا تھوڑا سا لگا دیا اور ہلکے ہلکے بیلنس سے آپ نے اس کو بیلنا ہے بلکل ہلکے آت سے آپ نے بیلنا ہے اور بڑے مزے کا اور بڑے پیارا سا بہت ہی مزیاں ہوتا ہے ہلکا سا طوبر پہ آئل ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اگر جائے گی کھاتے to آپ کو گی پسندے تو آپ گی ڈال دیں اگر آپ کو آئل پسندے تو پہلے میں نے ایک سائٹ سے تھوڑا سا سیٹھ لیا تھا دوسری سائٹ سے بھی تھوڑا سا سٹھ لوں گی اب یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں تھوڑا سا گی ڈال دوں گی اگر آپ کو آئل پسندے تو آئل ڈال دیں اگر آپ کو گی پر سندگی ڈال دیں اس کے اوپر میں گی ڈال رہی ہوں ملٹل گی ہے میرے پاس اور میں نے کچھ پراتھے گی میں بنائی تھے کچھ آئل میں بنائی تھے جیسے میں گی والے نہیں کھاتی تو میں آئل میں بناتی ہوں اپنا ہلکی سی آئل میں اس کو پلٹیں گے اور دونوں سائٹوں سے ہلکی آنچ پر اپنے پراتھوں کو ہمیشہ آپ یہ یاد رکھے گا پراتھا کوئی سا بھی بناو ہلکی آنچ پر بناو تاکہ پراتھا جلے نہیں اس کی خوبصورتی آج ہے یہ د اس کو دکھاتی ہوں میں آپ کو کہ اس کی اندر کی لیئر کیسی خوبصورتی بنی ہے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتے مزرکہ اور کتنا لذیذ لگ رہا ہے نا اور یہ دیکھیں بلکل بھی یہ موٹا نہیں ہے آپ کو دکھا رہی ہوں کنارے یہ دیکھیں بلکل پتلا بلکل پتلی روٹی ہے بلکل موٹی نہیں ہے اور یہ اندر کی بھی خوبصورتی اور مسالہ دیکھیں کتنا پیار ہے اور جی یہ دیکھیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گا میرے چینل بھی نئے ہیں جو مجھے سسکر لائک کریں اور لائک کریں کمنٹس کریں کمنٹس اچھے اچھے کیا کریں تاکہ مجھے بتا چلے کہ آپ کو میرے چیزی بھی کیسی لگتی ہے تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا مجھے دیں جانسے دعاوں میں اپنے یاد رکھیں گا اپنا موہ زیادہ خیال رکھیں گا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ان کو پراتے بنا کے دلائیں اللہ حافظ